اسلام علیکم نمشکار آدھا میں ساجد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں چاکولیا ٹائمز اس سمیں میں موجود ہوں تدناش پرزلا چاکولیا تھانا کے سکھر شیشہ باری گاؤں میں اور جو میں تصویریں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پر سوٹ شرکٹ کے قارن آگ لگنے سے تقریباً تین پریوار کا جو کچھ بھی بچا خوچا سامان تھا گھر میں سب کچھ جل کر خاک ہو گیا ہے باریکی سے ایک تصویر دکھاؤں گا کہ گھر کے اندر جس طرح سے آگ لگنے کے بعد جو چھتی ہوا ہے جو نقصان ہوا ہے کہ گھر کا ایک بھی سامان تو جس طرح سے دیکھ رہے ہیں جس طرح سے تصویروں سے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ کس طرح سے یہاں پر آگ لگنے کے بعد جو نقصان ہوا ہے جو چھتی ہوا ہے آپ اندر کی جب تصویریں دیکھیں گے تو آپ کا بھی دل دہل جائے گا کہ ایک بھی چیز جو گھر میں رکھی ہوئی تھی کوئی بھی سلامت نہیں ہے کورسی پنکھا ٹیبل پلنگ خات کاغز جو ڈوکومنٹ ہوتے ہیں جمین کے جائداد کے جو کاغز ہوتے ہیں وہ بھی جل کر خاک ہو گیا ہے جس چاول یہ ہوں آٹا جو کچھ بھی گھر میں تھا سب کچھ جل کر کے بلکل پوری طرح سے یہاں پر راک بن چکا ہے راک میں تبدیل ہو گیا ہے میں سیڑھی آپ کو یہ تصویریں چاکولیا ٹائمز پر دکھا رہا ہوں کیونکہ ذمہ داری ہے علاقے میں کوئی بھی گھٹنا گھٹی ہے تو سب سے پہلے آپ تک پہنچانے کی میں تھوڑا کہوں گا باریکی سے دھرے دھرے یہ سب چیزوں کو دکھاؤ کہ کس طرح سے یہاں پر جو ہے آگ نے تباہی مچائی ہے یہ آپ دیکھیں یہ پلنگ ہے اور اس میں بھی کچھ نہیں بچا ہے بلکل جل کر خاک ہو گیا یہ لگاتار یہاں سے وہاں تک لنبا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تین پریوار اور ایک اس طرف چار پریوار لگ بگیاں پر چار پریوار کا کچھ بھی نہیں بچا ہے سب کچھ جل کر کے خاک ہو گیا ہے یہ آج دوپہر بارہ بجے کی گھٹنا ہے ایسے ہوا تھا کرن جا رہا تھا لائٹ تھا بیجلی کا سوٹ سرکیٹ کے قارے اچانک آگ لگ گئی موبائل چارج میں لگایا بٹن ون کیا ایسے آگ لگ گیا اور پبلک جو ہے درسک جو ہے بگل میں آنے ہی پا رہا جیسے ٹین کا ٹاٹی ہے نا ٹاٹی کے ویسے آگ نکلتا نہیں ہے اگر پھوسکا ہوتا ٹاٹی نکلتا آگ نکل جاتا پانی پھیکتا تو بچ جاتا لیکن آگ جو ہو گیا پیاک ہو گیا ٹینہ ہے آگ گھر کے اندر گھوم رہا جیسے آگ گھر کے اندر گھوم رہا اور پھوسکا ہوتا تو ہو سکتا تھا گھر میں جو کچھ بھی تھا کچھ نہیں بچا کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کھا جو ہے دیکھ رہے کچھ نہیں بچا برواد ہو گیا گھر کا آدمی بول رہا تھا ہم بھی جل کے ختم ہو جائیں یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں میں سکھر کانشی باری اتر دناشپور جلا کے چاکولیا تھانا انترگت سکھر کانشی باری سکھر کانشی باری سے یہ تصویریں دکھا رہا ہوں ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو دھوہ نکلتا ہے کہ اتنا اتنا پانی ڈالنے کے بعد سکھر سیزا باری اتنا پانی ڈالنے کے بعد آگ کو نیانترن میں لائے گیا لیکن اس کے باوجود ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھوہ نکلتا ہے تو سوچئے ذرا کہ کس پرکار کی آگ لگی تھی اور کس طرح یہ بھائیوے استثیت یہاں پر پیدا ہو گئی تھی کافی دہشت میں یہاں گاؤں کے لوگ ابھی بھی ہیں اتنی دہشت گاؤں میں ہے کہ کیا بتائیں سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں سامنے سب موجود ہیں میں دکھاؤں آپ کو تھوڑا اس طرح دکھاؤ کہ یہ پلنگ ہے جس کو کھاٹ بھی بولتے ہیں کچھ نہیں بچا ہے جس کے اندر گدہ رجائی جو کچھ بھی تھا چادر کپڑا بچوں کا کپڑا کرسی فین پنکھا یعنی کہ میں بتاؤں کہ جتنی بھی چیزیں تھیں سب جل کر راک ہو چکی اور ابھی بھی یہاں پہ اتنی گرمی اور اتنا گرمہ ہٹ ہے کہ ہم کیا بتائیں آئیے تھوڑا اور دوسرے کمرے میں آپ کو لیے چلتے ہیں یہاں پہ ڈالکولا فائر بریگٹ کی ٹیم بھی موجود ہے حالانکہ دیری سے آئی کیونکہ ڈالکولا یہاں سے کافی دور ہے تو آنے میں ان لوگوں کو دیری ہوگے اس سے پہلے اسطانیے باشندہ اسطانیے لوگوں کی مدد سے آگ کو نیانترن میں لائے گیا اور جب تک آگ کو نیانترن میں لے کے آتا تب تک گھر میں کچھ نہیں بچا تھا سب کچھ جل کر کے خاک ہو گیا میں میں اپنے چینل کے مادیم سے پرشاشن سے اپیل کروں گا ان کے طرف سے کہ آپ لوگ بھی اپنی طرف سے یہاں پر آئیں اور ان کا نیڈکشن کریں اور دیکھیں اچھت جو بھی معافضہ بنتا ہے اس معافضے کا بیوستہ کیا جائے کیونکہ یہ جو تین چار پریوار ہے یہ تین چار پریوار کوئی امیر گھر سے بیلونگ نہیں کرتا بلکہ غریب پریوار ہے دیکھیں رہے ہیں بکسہ اکسہ جو کچھ بھی تھا سب کچھ جل کر خاک ہو گیا ہے کیا کچھ بچا ہے چچا چار انسان کا جو گھر ختم ہوا جل کر کے ایک بھی سامان نہیں بچا ایک بھی سامان نہیں بچا جو سامان تا سارا ختم ہو گیا جمین کا کاغت گھر کا جتنا سارا کاغت تھا وہ بھی ختم ہو گیا کچھ ہم لوگ نکل نہیں پائے اور یہ سیڈی مسین سٹارٹ دے کر کہ ہم لوگ اس کو آگ کو ہم لوگ بوجھائے یا گاؤں والے کی مدد سے یہی گھٹنا اگر رات میں گھٹی ہوتی چچا تو رات میں گھٹا ہوتے تو یہ بھی انسان نہیں بچتا یہ جو ہے پورا دولت چلا گیا مگر جان بچا یہی ہم شکریہ بہت بہت گمیری پورا جتنا سامان ختم ہوا اس کا کچھ حیل ہونا چاہیے پرساسن کے طرف چلیے بہت بہت شکریہ جزا آپ کا تو دیکھی رہے ہیں کیمرے کے مادیم سے میں آپ کو دیکھاؤں دیکھئے یہ میں ابھی تیسرے گھر میں ہوں ایک دو تیسرا اس میں بھی جو خات پلنگ تھا یہ بھی پوری طرح سے جل کر کھا کے دوسرے کمرے کمرے کی حالت ہے یہاں تک اگر میں آپ کو دیکھاؤ تھوڑا دیکھاؤ ڈھر کمرے کی پھون کمرے کی اتنا لوگ آیا جمع کر کے ابھی اتمنان سے آگن نہیں آیا اس ٹھوڑ ٹھوڑ کوئی نہیں تھا سب ٹھوڑ کر بلائے تھا ٹھوڑ کر بلانے کے باعت آگن تھم آیا تھم آنے کے باعت آبھی جو آئے کچھ بچا ہے تھوڑ کچھ پرشاشن سے مدد کی گوہار کر رہے ہیں یہاں کہ اسثانی لوگ ان پریواروں کے لیے کپڑے بچوں کے کپڑے بھی جل کر کھاک ہو گئے کچھ بھی نہیں بچا ہے کچھ خطرناک آگ تھی کہ کیا بتائیں حالان کہ ٹیم تو یہاں پہ آئی لیکن تبدک اسثانی لوگوں نے آگ کو نیانترن میں لے کے آ گیا تھا گاؤں والے اس کے بعد فائر بریگر کی ٹیم آئی میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے چاکولیا بلوک کے اندر ایک فائر اسٹیشن کا ہونا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اس طرح کی گھٹنا کئی بار گھٹ چکی ہے ڈال کولا بریگر اسٹیشن بنے فائر اسٹیشن بنے جس سے یہاں کے علاقے کو اس طرح کی حالت میں تھوڑی سی اگر ہو تو مدد مل سکے جس طرح سے تصویر دیکھ رہے جن کے ساتھ یہ بیتا ہے یہ دیکھ پنکھ ہوں کا جو کچھ بیتا سب چل کر خاک ہو گیا تو چاک میناج سار یہاں پر آئے اور دیکھیں یہاں کا جو گریب آدمی ہے سب کیا ہوا کیسے کچھ کرنا ہے میناج سار کو آنا چاہیے وہ سر سے ہم لوگ آفیل ہے چاک ویڈیو کے یہ ویڈیو پہنچے ان کی نظر میں یہ ساری چیز آئے اور اس کے مادیم سے لوگوں کی کچھ مدد ہو سکے تو شکر کاسی باری سے چاکولیا ٹائمز پر آپ نے یہ ساری تصویر دیکھی شکریہ دھنی بار